بہت کام ہوئے ہیں اور بہت ہونا باقی ہے ہم یوں ہی آپ سے لڑتے رہیں گے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرواتے رہیں گے اور یوں ہی ہم لڑتے لڑتے اہمدہ بھی آپ ہی آئیں گے اور آپ کے ساتھ ہم ہی آئیں گے اور ریاست کو بنگارو تیلنگانہ بنائیں گے شکریہ سپیٹر ساتھ اگر آپ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکتے ہیں تو بولتے کیوں ہیں یہاں سب تیارس کے لوگ بیٹھیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو کیا حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی وقت کی زمین کے لیے کیا آپ نہیں لے تھے میرے ساتھ کیا ہائی کورٹ میں ٹیارس نہیں گئی تھی کہ اختیار میں آنے کے بعد حسین شاہ ولی کی زمین گورنمنٹ لینڈ ہے بولتی ہے ٹیارس کی حکومت حکومت میں نہیں تھے تو وقت کی تھی حکومت میں آگے تو گورنمنٹ کی پوری زمین چلے گئی ہزاروں کورٹ کی جائدات چلے گئی ائرپورٹ میں چلے گئی ہم درد کے ساتھ کرب کے ساتھ کہہ رہے ہیں آل ایرک کی انکاؤنٹر پر ریپورٹ دیں گے بولے آج خاتلوں کو پروموشن ہو رہا ہے ان ظالموں کا ترقی دی جا رہی ہے اور میرے خون بیرہ ہے لیکن اس پر انصاف نہیں کب ملے گا آل ایرک کے لوگوں کے انصاف پبلک سرویس کمیشن میں ایک بھی مسلمان نہیں پبلک فلیڈر ایک بھی مسلمان نہیں مانارٹی کمیشن میں نہیں کیوں بتائیے سر کیا ایک مسلمان کو نہیں بنا سکتے ایک مسلمان بھی وائس چانسلر نہیں ہے اتنی یونیورسٹیز میں میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹی آر ایس کے ممبر سے میری بات غلط ہے تو بولو کیا مسلمانوں میں ایک بھی خابل نہیں ہے جس کو وی سی بنایا جا سکتا کیا مسلمان میں ایک بھی نہیں ہے جس کو پبلک سرویس کمیشن کا رکن بنایا جا سکتا کیا مسلمان میں کوئی بھی خابل نہیں ہے کہ اس کو ایک پبلکٹ لیڈر بنائیں گے مسلمانوں سے ہمدردی کی بات ہے لیکن آج یہ چیز نہیں ہو رہی ہے محمد علی صاحب آپ بولیے مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے کسی ایک غریب کو بھی لون دیا گیا کیا بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیے مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے ایک کو بھی نہیں دیا گیا سر سر دیر لاکھ روپیے دیتے بولے پہ تین سال سر ایک سال نہیں دو سال نہیں تین یہ چوتہ سال ہے چار سال سے ایک مسلمان کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے کاروار کا خرض مائنورٹی فائنانس کارپوریشن نہیں دیا برا دیکھتا ہے میری بات لیکن حق ہے میں نے جو کہا کہ آپ نے میرے کان کو خش کیا میں نے آپ کے کان کو خش کیا یہ لینے دینے کی بات کہاں سے آئی کہ سی بی سی آئی ڈی انکوائری سی ایڈی انکوائی ریل بی کنڈکٹڈ آن وک پروپیٹیز سی ایم ساب اعلان کرے کیا ہوا سر کچھ ہوا سر کوئی سی آئی ڈی کو انکوائری کری سی آئی ڈی کچھ انکوائی کری سی آئی ڈی کے جو ٹرمز ان کنڈیشنز کیا ہے کیا کسی کو پکڑی کیا کوئی زمین ریکوور کری کیا کری ساب آج تک بیٹھیں گے بیٹھیں گے ازالی ساب پوچھنا چاہتا ہوں اجمیر کا روبات کب بنے گا کیا اعلان نہیں ہوا کب بنے گا بولے تھے اجمین میں روبات کہاں ہیں اعلان کیا گیا تھا کہ حج ہاؤس کے بازو کی جو بیلڈنگ ہے وہاں پہ مائنورٹیز کے سارے آفیسز کو وہاں پہ لائے جائے گا پوری بیلڈنگ کمزور ہو رہی ہے ارے آپ اس بیلڈنگ کو کمپلیٹ تو بھی کروا دیجئے اسلامیک سینٹر کے لیے دس ایکر زمین دی گئی کنسٹرکشن آج بھی چالو نہیں ہوا عانویر بل منسٹر صاحب جوہاں پیچھ میں بولے فنیس منسٹر صاحب کنسٹرکشن آج بھی مائنورٹی سکولز اور رسیدنشل سکولز فور ڈاٹ ورک بورڈ has given لینڈ وہاں پہ بھی ورک بورڈ کی لینڈ ہونا ہے ملٹی نیشنلز کو گورنمنٹ دیتی ہے فیب سٹی کو گورنمنٹ دیتی ہے ہر ایک کے لیے گورنمنٹ دیتی ہے لیکن ہمارے لیے نہیں آپ کی زمینی دیو پانچ مہینے پہلے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ اکبر صاحب دسیرہ ہو جانے دیجئے میٹنگ بلاتے سر دسیرہ ہو گیا دیوالی ہو گئی کرسمس ہو گیا نیوئیر ہو گیا سنگرانتی ہو گئی اب ہولی آ رہی ہے ہولی بھی ہو جائے اس ہاؤز میں جو اعلان کیا گیا کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں اس کا کوئی وقار نہیں کیا اس کی عزت نہیں ہم پکارے تو کہا پکارے ہم چیخے تو کہا چیخے بتائیے یہ ہیوان میں آ کر پکاریں گے اور ہیوان میں بولتے کہ کریں گے بلائیں گے انتظار میں کھڑے ہیں سرکار کا بلاوہ کب آئے گا مائنورٹی ریزنسل سکول وک بوٹ کی زمین پر آنے دیجئے سر نظامیہ تیوی کالیج کا کیا حال ہے سر بلڈنگ کمزور ہو گئی گرنے پر ہے عثمانیہ آسپٹل کا کیا حال ہے عثمانیہ دوا خانہ بھی بنائیے آپ چار چار پانچ پار دوا خانے بنا رہے ہیں جیو نکالا گیا بولا گیا کہ چار میرہ پر ریسنائزیشن کے پھل اکد آ لیں گے کہاں ہے بتائیے کوئی مبارک بات دیتا ہوں بستی دوا خانوں کے لیے ڈائلیس سینٹرز کے لیے کووڈ میں اچھا کام کیے اور بہت کام ہوئے ہیں اور بہت ہونا باقی ہے ہم یوں ہی آپ سے لڑتے رہیں گے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرواتے رہیں گے اور یوں ہی ہم لڑتے لڑتے اہمدہ بھی آپ ہی آئیں گے اور آپ کے ساتھ ہم ہی آئیں گے اور ریاست کو بنگارو تلنگانہ بنائیں گے شکریہ